کورونا سندرمن کے چلتے نو مہینے سے بند انیمل ایکچینج پرگرام پھر سے شروع ہو گیا ہے جہاں اس کے انترگت ایک آسٹرچ پچھی کا جوڑا رانچی چڑیا گھر سے لائے جا رہا ہے اس میں ایک چار اور دوسرا ساڑھے چار سال کا ہے اس کے بدلے میں رانچی چڑیا گھر کو ایک بھیڑیے کا جوڑا دیا گیا ہے وہیں انیمل ایکچینج پرگرام کے شروع ہونے سے ان دور میں وائٹ ٹائگر کے آنے کا راستہ بھی اب کھل گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ وائٹ ٹائگر شیوانی کی موت کے بعد سے وائٹ ٹائگر کے ایک جوڑے کو لانے کی قواعد پچھلے تین سال سے چل رہی ہے اس کے لیے کہ انجلی چڑیا گھر پرادکرن کے نیم انسار بارہ بھی بنا کر تیار کر لیا گیا ہے اس میں جنگل جیسا ماحول دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے جہاں اس کے لیے دیش کے تین چڑیا گھر سے بات چل رہی ہے کافی ایکسائٹمنٹ ہے کہ کچھ نئے سپیشیز انداؤزو میں دیکھنے کو ملیں کیونکہ انداؤزو میں کافی ساری سپیشیز ہیں تو یہ سپیشیز آنا بھی ہمارے لئے اتنا ہی سپیشیز کر رہا ہے آہ آہ آسٹریچ ہے جو کی دنیا کا سب سے بڑا پکشی بولا جاتا ہے تو اس کا میل بھی کافی خوبصورت دیکھتا ہے تو میل آرہا ہے تو کافی سپیشیز ہیں اس کا دیکھنے کے لیے ایکسائٹن تو بہت ہے کیونکہ بہت ساری الگ الگ سپیشیز آنے والی ہے تو بہت سارے نینے ٹائپ کے وائل لائف ان جنرل دیکھنے کو ملے گا جس میں زیبرا بھی آ رہا ہے آسٹیج بھی آ رہا ہے اس کے علاوہ ایک نیا ایوریو کھل رہا ہے سو ایکسائیٹمنٹ تو بہت ہے دیکھیں کیونکہ یہ زو اندور کی دھروور ہے اور سب سے زیادہ وزیٹیڈ ڈیسنیشن میں آتا ہے تو ہمارا پرپس یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے درشک آتے ہیں ان کو نینے آنیمل کی ویرائٹیز دیکھنے کو ملے ساتھے میں ایڈیوکیشن وائز بچوں کیلئے نینے آلگ آلگ آنیمل سو جنگل کے تو اسی پرپس سے ہم نے جو ہمارا آنیمل کلیکشن پلان ہے وہ کلیکشن پلان پر ورک کر کے جو ہمارا ڈیڈیٹر ہے ان کی ایک کوشش نہیں ہے کہ ہم جتنی بھی لائٹیز لاسکے ہیں اتنا ہمارے درشک کے لئے اچھا رہے گا اور وہی چیز پر ہم کام کر کے ہم لگ آلگ آلگ آنیمل کو لائیں